ادھا آپ ساتھیوں آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر تیرہ دلیری دیکھیں دلیری کے بارے میں ہم جانیں گے جس وقت کوئی دشواری یا خطرہ پیش آئے یا آفت و مسیبت کا سامنا ہو اگر انسان اس وقت اپنی ذات پر بھروسہ کر کے اپنی رائے اور تدویر سے ان خطروں اور آفتوں کی دفاع کرنے پر آمادہ ہو تو اس خصلت کو دلیری کہتے ہیں دلیری سے ثابت قدمی اور استقلال پیدا ہوتا ہے استقلال کے وسیلے سے مشکل آسان ہو جاتی ہے جس کام کو آدمی شروع کرتا ہے اس کو تمام کر کے چھوٹا ہے دلیری انسان کو بڑے بڑے کاموں کا حصلہ جلاتی ہے اور کامیابی کی راہیں سمجھاتی ہے دلیری ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو ادنا درجے سے آلہ ردوے پر پہنچاتی ہے دلیری دشمنوں کے حملے ظالموں کے ظلم اور شریروں کی شرارت سے بچاتی ہے دلیری ہی انسان اپنے نفع اپنے حق اور اپنی عزت اور مت کی افادت کرتا ہے دلیری سے ہی صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے جو آدمی کو مسئیبتوں پر غالب اور فتح مند بنا دیتا ہے شاید تم نے دیکھا ہوگا کہ انجن کے نیچے آگ جلاتے ہیں جس سے بھاپ بنتی ہے بھاپ کی روک تھام سے وقاعدہ حرکت پیدا ہوتی ہے اسی طرح بڑے سے بڑے کام اس حرکت سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں اسی طرح غصہ آدمی کے دل میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے جب عقل اس طاقت کو اپنے قابو میں رکھتی ہے تو آدمی سے دلیری کی خسلت زاہر ہوتی ہے جب غصہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو عقل سلامت نہیں رہتی انجام کی فکر اور نیک عبت کی تمیز اڑ جاتی ہے اسی جوش میں وہ ایسی نامعقول حرکت کرویٹتا ہے کہ غصہ فرار ہونے کے بعد اس کو خود ندامت ہوتی ہے بدلہ اور انتقام کا خوف دل پر چھایا جاتا ہے ایسے آدمی سے دوست آشنا نفرت کرنے لگتے ہیں دشمن اس کی بےہودگی پر ہستے اور خوش ہوتے ہیں غصے کی حرارت کا بلکل مر جانا بھی برا ہے جب یہ حرارت آدمی کے دل کو نہیں بھارتی تو وہ بودھا اور ڈرپوک کم حمت اور سست اور بغیرت بن جاتا ہے اگر دشمن اس کی حق تلفی یہاں تک کرے تو وہ زلت کے ساتھ گوارہ کرتا ہے کوئی آفت یا خطرہ سامنے آئے تو اس کے آسان خطا ہو جاتا ہے ایسے آدمی کسی دشوار کام کو انجام نہیں دے سکتا اسی لئے انسانیت کی تمام خوبیوں سے محروم رہتا ہے اسی لئے یہاں پہ ایک شیر ہے نہ ہلوہ بن کے چٹ کر جائے بھوکے نہ کڑوہ بن کے جو چکے سو تھوکے تو دیکھا آپ نے کتنا آسان تھا چلیے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں پہلے لفظ دشواری دکت مشکل رائے تجویز قیاس تدبیر حکمت اقل وندی آمادہ تیار خسلت عادت ثابت قدمی مستقل مزاجی وسیلہ ذریعہ حوصلہ جریت حمد ادنا چھوٹا نیچ آلہ بلند اوچہ ظالم ظلم کرنے والا شریر فسادی دلیری بہادری ارکت جنبی شننا غلط تحمل برداش استقلال مستقل مزاجی فروع ہونا کم ہونا حرمت عزت حق تلفی حق دبانا اوسان ہوش حتق رسوائی گوارہ اختیار پسند امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں شکریہ